السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ امید ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم سب بھی ٹھیک ہیں تو جی روزے بڑے تھنڈے تھنڈے گزر رہے ہیں سب کے ما شاء اللہ سے کیونکہ پاکستان میں بھی موسم بہت اچھا ہے اور یہاں پہ بھی باہر دیکھیں کتنا موسم اچھا ہے تو یہاں پہ جی ہو رہی ہے سیری تو میں اور میرے ہزبن بیٹھے سیری کر رہے تھے میں نے پراتھا بھی اپنا بنا لیا تھا میرے ہزبن نے تقریبا سیری کر لی تھی تو سیری کر کے نماز پڑھ کے اب میں پڑھنے لگی تھی قرآن تو ما شاء اللہ سے یہ ہماری شروع کی عادت ہے کہ ہم نے نہ سیری کر کے نماز پڑھ کے قرآن لازمی پڑھنا ہوتا ہے تو یہ ادھر جی اب ہے ساڑھے آٹھ بجے کا ٹائم تو بچے اب سکول جا رہے ہیں میں بھی عبدالل کو بسٹاپ پر چھوڑنے کے لیے آئی تھی تو میں نے کہا میں آپ کو باہر کا ویدر دکھاؤں آج کتنا خوبصورت ویدر ہے بہت ہی حسین ویدر ہے سبحان اللہ تو اس نہ ویدر میں صبح صبح نہ واک کرنے کا بڑا مزہ آتا ہے کیونکہ آج کل سردی کم ہو گئی ہے تو یہاں پر جی عبدالل کو چھوڑ کے آکے میں تھوڑا سا سو گئی تھی سو کے اٹھ کے نماز اب پڑی ہے زہر کی پرانے پاک کی تلاوت کر کے اب میں تیاری کر رہی تھی جی افتاری کے لیے کیونکہ آج میرے حزبن نے فرمائش کی ہے چکن کچوری بنانے کی تو وہ میں بنا رہی ہوں آپ افتاری کے ٹائم نہ باہر سے ہی چکن رول سموسے کچوری وغیرہ مگا لیتے ہیں تو یہاں پر دیسی سٹوروں سے ملتی ضرور ہیں لیکن پاکستان جیسی نہیں ملتی تو میں پھر اس لیے نہ زیادہ تر گھری بنا لیتی ہوں تو چکن کچوریاں بنانے کے لیے میں نے دو کپ میدہ لے کر اس میں میں نے تھوڑا سا نمک ڈالا ہے تھوڑی سی اجوائن ڈالی ہے اور پھر میں نے دو تین ٹیبل سپون جو ہیں وہ دیسی گی ڈال کر اس کو تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر اس کو اچھے طریقے سے میں نے گون لیا ہے یہ آٹا میں نے نہ زیادہ سخت گوندہ ہے نہ زیادہ نرب تو آٹا گون کر اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہم رکھ دیں گے تک کہ آٹا سیٹ ہو جائے تو جب تک ہمارا آٹا سیٹ ہوتا ہے ہم نے جو کچوریاں بنانی ہیں اس کے لیے قیمہ تیار کر لیتے ہیں تو اس کے لیے میں نے پین میں آئل ڈال کر اور اس میں یہ میں نے پیازوں کو چوب کر کے ڈال دیا ہے تو یہاں پر پیاز آپ اپنی مرجی سے ڈال سکتے ہیں کم زیادہ یا بعض لوگ پیاز نہیں بھی پسند کرتے وہ اس کو سکپ کر سکتے ہیں تو یہاں پر جی جب پیاز تھوڑے سے سوفٹ ہو گئے تو میں نے اس میں یہ چکن کا کیمہ ڈال دیا ہے تو آپ چکن کی بجائے اس میں مٹن بیف یعنی جو کیمہ آپ پسند کرتے ہیں آپ وہ ڈال سکتے ہیں یہاں پر جی کیمہ ڈالنے کے بعد اب میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے ون ٹی سپون ادرک پاودر اور ون ٹی سپون ڈالا ہے میں نے لیسن پاودر آپ لیسن ادرک کی پیس بھی ڈال سکتے ہیں اور ان کو اچھی طرح مکس کر کے اب ہم نے پکا لینا ہے تاکہ جو ہے کیمہ کا کچھا پندور ہو جائے تو یہاں پر یہ دیکھیں میں نے کیمہ کو اچھی طرح سے پکا لیا ہے اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی تھوڑے سے مسالے جس میں میں نے ڈالا ہے ون ٹی سپون زیرے کا ون ٹی سپون سکا دھنیا پاودر ہاف ٹی سپون نمک کا میں نے ایڈ کر دیا ہے اور ہاف ٹی سپون حلدی اور ہاف ٹی سپون میں نے اس میں ایڈ کی ہے یہ بلیک پیپر اور پھر میں نے ہاف ٹی سپون اس میں سرخ مچوں کا ڈال دیا ہے اب تمام مسالوں کو کیمہ کے ساتھ اچھی طرح سے ہم پکا لیں گے یہ بڑے مزے کی کچوریاں بنتی ہیں آپ اس طرح سے ضرور ٹرائے کر کے دیکھئے کیونکہ یہ بہت آسانی سے بن جاتی ہیں تو مسالوں کو مکس کرنے کے بعد اب میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے تھوڑی سی اجوائن اور ہاف ٹی سپون اس میں میں نے ڈالا ہے گرم مسالہ پاودر اور ہاف ٹی سپون ہی میں نے اس میں پیپری کا پاودر ڈال دیا ہے اور مسالے ہم نے ڈال دیا ہے اب ان سب کو اچھی طرح سے مکس کر لکے اور پھر اس میں ایڈ کر دوں گی میں یہ تھوڑی سی یہ میں نے گریٹ کی ہوئی ہے سبز ملچیں تو اس کو ایڈ کر کے اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کر دیں گے آپ کو پتہ ہے کیمہ کو ہمیں زیادہ پکانے کی یہاں پہ ضرورت نہیں ہے کیونکہ چکن کا کیمہ بہت جلدی سے پک جاتا ہے اس پہ کوئی ٹائم نہیں لگتا تو یہاں پہ یہ دیکھیں کیمہ ہمارا ہو گیا ہے تیار اس کے اوپر ڈالیں گے ہم باری کٹا ہوا دھنیا اور اس کو مکس کر کے اور اس کو پھر تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے یہ جو ہم نے کیمہ دیار کیا ہے اس سے صبح صبح اب سیری کے ٹائم پراتھے بنا کر کھائیں میں کہتی ہوں بڑے ہی مزے دار کیمے والے پراتھے بنتے ہیں تو جی کیمہ ہمارا تھنڈا ہو گیا ہے پراتھا جو ہم نے گون کے رکھا تھا وہ بھی سیٹ ہو گیا ہے یہ دیکھیں کتنا نرم ہو گیا ہے میں نے اس کو سکت سکت آٹھا گوندا تھا اتنا زیادہ نرم نہیں تھا تو یہ دیکھیں سیٹ ہونے کے بعد یہ کتنا نرم ہو گیا ہے تو اس کو تھوڑی دیر اور ایک دو دفعہ گوندنے کے بعد اب ہم بنا لیں گے اس کے پیڑے تو یہاں پر جی میں نے تقریباً تین پیڑے ابھی فلحال بنائے تھے باقی جو آٹا تھا اس کو میں نے پلاسٹک ریپ میں ریپ کر کے رکھ دیا تھا تو یہاں پر جی اب ہم ان پیڑوں میں سے ایک پیڑا لے کر اس کو اچھی طرح سے بیل کر اس کی روٹی بنا لیں گے تو اس طرح سے اس کو بیلنے سے آپ نے بیل لینا ہے یعنی اس کی ایک پتلی سی روٹی آپ نے بنا لینی ہے جیسے ہم سموسے کی روٹیاں بناتے ہیں ویسے ہی ہم نے اس کی یہ روٹی بیل لینی ہے تو روٹی بیلنے کے بعد اب ہم اس کے اوپر لگائیں گے سارا دیسی گھی آپ نے گھی ہی اس کے اوپر لگانا ہے کچوری بنانے کے لیے آپ نے آئل نہیں لگانا آئل لگانے سے کچوری کرسپی نہیں ہوگی تو یہاں پر اس کے اوپر گھی لگانے کے بعد اب میں نے یہ میدہ اس کے اوپر اس طرح سے چائے پونی میں ڈال کر ڈسٹ کر دیا تھا کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہاتھوں سے اتنا زیادہ اس کے اوپر ڈسٹ نہیں ہوتا یہ آپ اس طرح چائے پونی لے کر اس کے میدہ ڈال کر اس کے اوپر ڈسٹ کریں تو بڑا زبردست ہو جاتا ہے تو پھر اس کی دونوں سائیڈوں کو میں نے فولڈ کر دیا تھا جیسے ہم پراتھا بناتے ہیں نا ویسے ہی آپ نے اس کی یہ تیہ کو فولڈ کر دینا ہے اور پھر اس کے اوپر بھی گھی لگا کے پھر اس کو دوبارہ سے اس طرح سے فولڈ کر دینا ہے یہ سائیڈ بھی فولڈ کرنے کے بعد اس کے اوپر دوبارہ سے آپ نے ہلکا ہلکا گھی لگانا ہے گھی لگانے کے بعد پھر سے آپ نے یہ میدہ ڈسٹ کر دینا ہے تو کیونکہ ہم نے بنا رہے ہیں لیئر والی کچوری تو جیسے جیسے آپ اس کو فولڈ کرتے جائیں گے نا تو ویسے ویسے ہی اس کی کچوری کی لیئرز نکلیں گے تو پھر آپ نے اس کو اس طرح سے دبا دبا کے اپنے ہاتھوں سے رول کر لینا ہے یعنی دبا دبا کے کرنا ہے آپ ڈھیلا ڈھیلا سا کریں گے نا اس کو یہ اس طرح رول تو آپ کی جو کچوری کی لیئرز ہیں نا وہ نہیں نکلیں گی اور پھر اس طرح بنانے کے بعد اس کو دربیان میں سے آپ کاٹ لیں یہ دیکھیں اندر سے آپ کو اس کی لیئرز نظر آ رہی ہوں گی تو یہ دیکھیں کتنی زبدس اس کی لیئر بن گئی ہے تو یہ دیکھیں جی اسی طرح سے میں نے یہ سارے پیڑے بنا لیے تھے یہ کچوریوں کے اب ہم ایک ایک پیڑا اٹھاتے جائیں گے اور اس کو آپ نے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے دبانا ہے تاکہ اس کی لیئرز جو اندر ہم نے بنائی ہے نا وہ خراب نہ ہو تو بیلنے سے بھی آپ نے نرم نرم ہاتھوں سے اس کو بیلنا ہے اگر آپ زیادہ دبا دبا کر اس کو بیلیں گے نا تو اس کی یہ ساری لیئرز ختم ہو جائیں گی تو یہاں پر یہ دیکھیں گے میں نے ایک کچوری کے سائز کی جو ہے نا یہ یہ میں نے روٹی بیل لی ہے اب اس طرح سے آپ ایک باول لیں ویسے بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں تو میں نے اپنی آسانی کے لیے یہاں پر نا یہ باول لے لیا تھا تو جو کیمہ ہم نے تیار کیا ہے اس کو اس میں ڈالتے جائیں تو میرے خیال میں یہ دو ٹیبل سپون ہی اس میں یہ کیمہ جائے گا کچوری میں کیونکہ کچوری میں آپ جتنا کم وہ ڈالیں گے نا کچوری اتنی کی زیادہ پھولے گی اور کرسپی بنے گی تو اس کی سائیڈوں پہ پانی لگا کر اس کو اس طرح سے یہ اوپر سے بن کر دیں تو یہ دیکھیں ہماری کتنی زبدس یہ کچوری تیار ہو گئی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے تو یہاں پر جی اسی طریقے سے میں نے یہ ساری کچوریاں تیار کر لی ہیں اور ساتھ ساتھ میں نے فروٹ چارٹ بھی کٹ لی تھی کیونکہ آپ کو پتہ ہے افطاری کے وقت سارے کام ساتھ ساتھ ہی چل رہے ہوتے ہیں تو اب کرتے ہیں کچوریوں کو فرائی اس کے لیے میں نے پین میں آئل ڈال کر میں نے ہلکا سا گرم کیا ہے اس کچوریوں کے لیے آپ نے آئل کو نہ میڈیم فلیم پہ گرم کرنا ہے نہ ہائی فلیم پہ آپ نے بالکل جو دم بھلا فلیم ہوتا ہے نا اس پہ گرم کرنا ہے کیونکہ اگر آپ اس کو میڈیم فلیم پہ فرائی کر لیں گے نا تو کچوری جو ہے آپ کی وہ نہ تو کرسپی ہوگی نہ ہی اس کی اس طرح سے یہ لیئر نکلیں گی تو یہ دیکھیں ہماری جو کچوریاں ہیں وہ کتنی زبدستے یار ہوئی ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کتنی زبدست ان کی لیئر نکلی ہیں اور بہت زیادہ کرسپی بنی ہیں تو یہ دیکھیں جی یہ ہے آج کی ہمارا افطاری کا ٹیبل تو آپ مجھے کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ افطاری میں کیا کیا احتمام کرتے ہیں کیونکہ بڑی خوشی ہوتی ہے نا کہ جب ہم سنتے ہیں کہ کسی نے کیا بنایا کیا مزیدار سی چیز اپنی افطاری کے لیے بنائی تو بڑا اچھا لگتا ہے تو اس کے ساتھ ہی جی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ